کہ لشکر بھی تمہارا ہے سردار بھی تمہارا ہے تم جلٹ کے سچ لکھ دو اغبار بھی تمہارا ہے ان اندیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا تم ہو فرحون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا چاند یہاں نہ نکلا کر بے نام سے سپنے دکلا کر یہاں الٹی گنگا بہتی ہے اس دیس میں اندے حاکم ہیں نہ ڈرتے ہیں نہ نادم ہیں نہ لوگوں کے یہ خادم ہیں ہیں یہاں پر کروبار بہت اس دیس میں گردے بکتے ہیں کچھ لوگ ہیں آلی شان بہت اور کچھ کا مقصد روٹی ہے اے چاند یہاں نہ نکلا کر السلام علیکم ناظرین یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں آئیس آئی میں جن کو سیاست نہیں آتی اور اپنے آپ کو سیاسی کہتے ہیں وہ لوگ بھی شاملتے ہیں جن کا کام سیاست نہیں لیکن وہ صرف سیاست ہی کر رہے ہیں وہ لوگ بھی شاملتے ہیں ان سب کا گرد جوڑ میل ہوتا ہے پاکستان اچھائی کی طرف جا رہا تھا چاہے وہ سوشل ریفارمز ہو چاہے وہ اکنامیکل ریفارمز ہو عمران خان کی حکومت تھی عمران خان کو جب دو آزار اٹارہ میں حکومت مل رہی تھی تو پاکستان تقریباً ڈیفالٹ کر چکا تھا ایف ای ٹی ایف کی تلوار ہمارے سروں پر لٹک رہی تھی لیکن جناب سپیکر جب آٹھ اپریل دو ہزار بائیس کو عمران خان کو بیرونی سازش کے ذریعے ان اندرینی غداروں نے اتارنی کی کوشش کر رہے تھے اور ان کو اتارا تو آپ کو میں سٹیٹ بینک آف پاکستان کے کچھ فکرز دیتا ہوں جناب سپیکر ان کی جو تجربہ کار ٹیم تھی جو اسحاق ڈالر مفرور تھا باہر بیٹا ہوا تھا یہ اس کو ہیرو کی طور پر پیش کر رہے تھے کہ وہ آئے گا اس ملک کی ایکانومی سمبھالے گا جناب سپیکر دو ہزار بائیس میں جب عمران خان کی حکومت تھی تو ہمارا جی ڈی پی گروت سیکس پوائنٹ ون ایٹ تھا جب یہ تجربہ کار ٹیم آئی یہ وہ جی ڈی پی گروت زیرو پوائنٹ ٹو پرسنٹ پر لے کر آئے تھے جناب سپیکر انفلیشن کنزومر پرائیس انڈیکس پہ ہماری حکومت میں ٹوائل پوائنٹ سیون پرسنٹ اور سینسیٹیو پرائیس انڈیکس پہ فورٹین پوائنٹ ٹو پرسنٹ ان کی تجربہ کار ٹیم کنزومر پرائیس انڈیکس پہ ٹوائنٹی نائن پرسنٹ اور سینسیٹیو پرائیس انڈیکس پہ فورٹی فائنٹ پرسنٹ فوران ایکسچینج ریزر ہم سیکسٹین پوائنٹ ٹری بلین تک لے گئے تھے ان کی حکومت آتے ہی فور پوائنٹ ٹو بلین ڈالر پہ آ گئی اسی طرح پیٹرول کے پرائیسز دیکھیں اس طرح بجلی کے دیکھیں اس طرح انڈسٹری دیکھیں سب کچھ گرو کر رہا تھا لیکن کچھ لوگوں نے کچھ فیصلہ سازوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی میس ایڈوینچر کرتے ہیں ان کی نظر میں ایڈوینچر تھا وہ میس ایڈوینچر ہو گیا کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا عمران خان کے بغس میں کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا اپنی انامیں کہ عمران خان نہیں ہوگا عمران خان کو مائنس کریں گے لیکن اللہ کا کرنا تھا کیونکہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ دیتا ہے زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں رزق قوادہ میرے رب نے کیا ہے میرا اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ عمران خان ہوگا انہوں نے نو اپریل دو آزار بائیس کو جب ریجیم چینج آپریشن کیا وہ بندہ ایک ڈائری لے کر پارلیمنٹ ہاؤس سے نکل رہا تھا پورا پاکستان روڈو پر اس بندہ کا استقبال کر رہا تھا اور ان کے سارے سپنے چکڑا چور ہو گئے تھے جناب سپیکر جب ان کو پتا چلا کہ یہ بندہ پھر بھی نہیں مان رہا لوگ نہیں مان رہے کیونکہ لوگ کہہ رہے تھے پاکستانی کہہ رہے تھے کہ عمران خان ہوگا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو مار دہتے ہیں عمران خان پر اٹیک ہوتا ہے عمران خان کو گولیاں لگتی ہے لیکن ہمارے فاضل دوست جسائین کی بات کرتے تھے عمران خان نے تین نام لیے تھے وہاں پر اس وقت کا اٹریئر منسٹر اس وقت کا وزیراعظم اور ڈی جی آئے سائی تھا کہ کون تھا ان کے نام لیے کہ انہوں نے سازش کی انہوں نے پلین بنایا تھا مجھے مار نے کہا لیکن بدقسمتی سے پاکستان کا مقبول درین لیڈر پاکستان کا سابقہ وزیراعظم اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی سپیکر صاحب یہاں پر آئین کی بات کر رہے ہیں یہ وہ مدید تھا خود خود کہہ رہا تھا کہ یہ اقدام قتل ہیں انہوں نے مجھے مار نے کی سازش کی ہے اقدام اٹھایا ہے لیکن اس کی ایف آئی آر نہیں ہو رہی تھی تو پھر کس آئین کی یہ بات کر رہے ہیں جناب سپیکر وہ نکلا پھر روڈا پر اپنے زخمی پیر سے اس نے عدالتوں کا دروازہ کٹ کٹایا اسملیوں سے استفاہ دیئے خیبر پختنخواہ اسمبلی اور پنجاب اسمبلی اور قوم اسمبلی عمران خان نے کہا کہ آئین میں لکھا ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہوگا لیکن الیکشن نہیں ہوا آئین میں لکھا ہے تو یہ پھر کس آئین کی بات کر رہے ہیں یہ لوگ جو طاقتور لوگ ہیں یہ تو آئین کو مانتے ہی نہیں ہیں یہ تو قانون کو مانتے ہی نہیں ہیں ذل شاہ جیسا معصوم آدمی اس کو مار دیا ایف آئی آر عمران خان پر اور پی جی آئی کی لیڈرشپ پر گار دی یہ آئین مانتے ہیں یہ قانون مانتے ہیں یہ تو اس کو گھر کی لوڈ نہیں سمجھتے ہیں کس آئین کو فالو کرے کس قانون کو فالو کرے وہ قانون وہ دستور وہ آئین جو پاکستان تیری کے انصاف کے لیے ہے طاقتور طبقے کے لیے ہے جو کسی کو مار دیتا ہے جب چاہا اٹھا لیا جب چاہا زخمی کر لیا جب چاہا جیل میں ڈال دیا جب چاہا ختم کر دیا کوئی پوچھنے والا ہے جو پوچھنے والے ہیں جو انصاف کرنے والے ہیں وہ خود لیٹر کر رہے ہیں کہ آؤ بچھا لو ہمیں وہ اتنے طاقتور ہیں کس سے پوچھے ہم کس ہے ان کی بات کر رہے ہیں ہمارے ریزرف سیٹس یہاں پر یہ سٹے خالی ہیں فیمیلز نہیں دے رہے ہمارا انتخابی نشان چین لیا کس آئین کی بات کر رہے ہیں ہمیں جلسہ کرنے نہیں دے رہے سپیکر صاحب جیس جلسے کی میں بات کر رہا ہوں 22 ستمبر لاہور میں جلسہ ہونے جا رہا ہے کچھ بونے جنہیں جمعہ جمعہ آٹھ دن نہیں ہوئے سیاست میں آئے ہوئے نہ تقریر کرنے کا طریقہ آتا ہے نہ بات کرنے کا صلیقہ آتا ہے روزانہ ٹی وی پر بیٹھ جاتے ہیں ایک تو وہ بڑے موالا جو اس سسٹم کا ناجائز سینیٹر ہے پتہ ہی نہ لگ رہا کس کا اصل نسل کیا ہے وہ ہمیشہ پہنگتا رہتا ہے دوسرا انہوں نے جو ہیں وہ بندر پالا ہوا ہے وہ بولتا رہتا ہے وہ سپیکر صاحب بولتے ہیں کہ پٹان لشکر کشی کر رہے ہیں وہ روزانہ ٹی وی پر بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ پٹان لشکر کشی کر رہے ہیں مجھے یہ بتایا جائے کہ ہمارے فاضل دوست میرے نزدیک پہ آ گئے ہیں بیٹھ گئے ہیں کہ یہی آئین مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں جلسہ کروں یہی آئین مجھے اجازت دیتا ہے رائٹ ٹو اسمبلی کوٹ کے آڈرز ہوتے ہیں پھر بھی طاقتور لوگ جہاں وہاں راستوں میں کنٹینر لگا دیتے ہیں سپیکر صاحب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اس بات کی سنسٹویٹو کو آپ سمجھیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پٹان لشکر کشی کر رہے ہیں پنجاب پر میں ان کو یہ پتانا چاہتا ہوں کہ یہی آئین یہی قانون مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں وہاں پر جلسہ کروں صرف وہاں پٹان نہیں آئے گا وہاں پٹان بھی آئے گا وہاں پنجابی بھی آئے گا وہاں سندھی بھی آئے گا وہاں بلوچی بھی آئے گا وہاں اے جے کے کے لوگ بھی آئیں گے وہاں گلگل بزستان کے لوگ بھی آئیں گے اور لاہور میں جلسہ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ سپیکر صاحب آپ کی توسط سے میں ان کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ نو مئی کو ہمارے پانچ لوگ شہید ہوئے ہیں پلین انہوں نے بنایا وہ کسی کا بائی تھا کسی کا بیٹا تھا کسی کا شہر تھا اس دفعہ پھر یہ کچھ کرنے جا رہے ہیں اس دفعہ انہوں نے ایک بار پھر پلین بنایا ہوا ہے اگر آئین اور قانون ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت دیتا ہے اور یہ لوگ آئین اور قانون کو نہیں مانتے تو یہی آئین مجھے اجازت دیتا ہے سیلف ڈیفینس کا اور سیلف ڈیفینس میں ہم اپنے آپ کو بچائیں گے پھر نہ کہنا کہ بتایا ہی نہیں ان اشاعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا ہمارے ہر دل عزیز عرشت شریف صاحب کے اشاعریں کلشکر بھی تمہارا ہے سردار بھی تمہارا ہے تم جوٹ کے سچ لکھ دو اخبار بھی تمہارا ہے ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین اب جو ہے پاکستان تحریک انصاف لاہور میں جلسہ کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف نے لاہور کا جلسہ بھی اناؤنس کر دیا اسلامباد کا جلسہ تو انہوں نے کر لیا اور آپ نے وہ مناظر دیکھے عوام نے اتنی تعداد میں شرکت کی کہ جو ہے نا سامنے کوئی جگہ خالی نظر ہی نہیں آرتی عوام میں جو شدید غصہ تھا وہ راستے روکے بھی گئے ان کے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز تھے انہوں نے کہا کہ ہم ہان کے کھلا رہی ہیں ہمیں راستے بنانے بھی آتے ہیں جلسوں میں پہنچنا بھی آتا ہے آپ ناظرین اب یہ دیکھنا ہے کہ لاہور جلسے میں کتنی رکاوٹیں ڈالی جائیں گی کیونکہ جلسہ پاکستان تحریک انصاف بہت سے روڑے اٹھکائے جائیں گے راستے بند کیے جائیں گے چونکہ مریم نواز جو ہیں وہ وہاں کی سی ایم ہے اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لاہور جلسے میں کتنے چیلنجز سامنے آئیں گے اور کیا یہ جلسہ ہو پائے گا تو ناظرین آپ کے خیال میں کیا یہ جلسہ کر پائے گی پاکستان تحریک انصاف یا نہیں اپنی رائے کا ازخار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا مجد دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ